ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیپ چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیچر میں آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن اپڈیٹس ملتے رہے تو چلی فرنس ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات ساون کے مہینے میں بھگوان کشن جی کو آپ کو جھولا جھولانا چاہیے انہیں جھولا جھولنے کا بہت زیادہ شوک ہے اور انہیں جھولا جھولنا کافے زیادہ پسند ہے آپ کانا جی کو جھولا جھولائیں اور دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کھالی جھولا نہ جھولائیں اور اس میں رات میں آپ لڑو گپال کو جھولا میں نہ سولائیں اس بات کا بھی دھیان رکھیں ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کھالی جھولا کبھی نہیں جھولانا چاہیے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں آپ جن ماسٹر میں جو جھولا لے کر آئے ہیں اپنے کانا جی کے لئے اسی جھولے کو اچھے سے آپ ڈیکوریٹ کریں پھولوں سے سجائیں اتر لگائیں سنگندت بنائیں اور اپنے کانا جی کو اس میں ویراجمان کر کے اپنے کشوری جی کو اس میں بٹھا کر کے ان کو جھولا جھولائیں اور اچھے اچھے بھوجن پاکوان بنا کر ان کو بھوگ لگائیں ساون کا مہینہ ہمارے کشن جی کا ہی ہوتا ہے مہا دیو کا ہوتا ہے اس مہینے میں جو بھی بھکتگن اپنے بھگوان اپنے اشت کو شردھا اور بھکتی کی ساتھ منانا چاہتے ہیں تو اس ساون وہ چرور ان کی سیوہ کریں وہ اوشے آپ پر پرسند ہو کر آپ کی ساری منوکامنائیں پون کریں گے ساون کے مہینے میں آپ اپنے بھگوان کا ہرے کپڑے ہرے چیزوں سے ان کا شنگار کریں کیونکہ اس سمیں ہری ہری پتیاں کافی زیادہ ہریالی ہوتی ہیں آپ جیدھر بھی نکلے گی جیدھر بھی اپنی نظریں دوڑائیں گے آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے تو اس لیے آپ اپنے کانہ جی کا بشنگار ہرے ہی رنگ سے کریں آپ مانئے آپ کی کانہ جی تنے زیادہ خوبصورت لگیں گے جت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ساون کے مہینے میں آپ اپنے بھگوان کے لئے دوست سے بنی چیزوں کا بھوگ لگائیں کھیر بنائیں ان کو بھوگ لگائیں انہیں اچھے اچھے پکوان سے ان کا بھوگ لگائیں اور جتنی زیادہ سیوہ ہو سکیں اتنی زیادہ ان کی سیوہ کریں تو دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارے ویڈیو ویڈیو پسند آیا تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلسے سے سبسکرائب کر لیں ملتا ہے کچھ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا دھیان رکھیں دیں آپ ہمیں ازازت